جلسے کے اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئین اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی عدالت نو سی منصو کرنے والوں کی خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرے استعداد کی گئی ہے جلسہ کرنے کی اجازت دینے کے حکمات جاری کیے جائیں جلسے کے اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئین اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہیں عدالت نو سی منصوب کرنے والوں کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کارفائی کرے مزید افصالات فیاض محمود سے جانتے ہیں جی فیاض نگاہ کیجئے گا جی تحریکہ 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 این پاکستان کی کوارڈیریٹر کی جانے سے اسلامباد ہائی پوٹ سے رجوع کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بیٹی اسلامباد نے چار دنائی کو عدالت کو بتایا کہ نو سی جاری سب لیا گیا ہے اس کے بعد عامر مغل جرد فرکاری حکام کے جلسہ گاہ چھوڑے جانے کے لیے بیٹی آفر گئے تو وہاں سے انہیں گرد سار کر لیا گیا اسلامباد پولیس سے پولیس سے معلوم ہوا کہ جلسہ کا اینو سی منصوب کر دیا گیا ہے بعد ازا بیٹی اسلامباد نے کل اینو سی منصوب کرنے کا میسے بھی بھی دیا عدالت حکم سے باوجید سب نول جلسے کا اینو سی موصل کرنا پہلینے عدالت ہے عدالت اینو سی منصوب کرنے والوں کے سناف سوہینہ عدالت سے کاربائی کرے جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلسہ کی اجازت دینے کے احکامات بھی جاوید کیا گیا ہے ساتھ ساتھ فریقین کو عدالتی احکامات پر عمل درامت کرنے کا حکم دیا جائے اور پی ڈی آئی کارکنان کو حدافتہ کرنے سے بھی روکا جائے اس وجہ سے پیسٹر گورس میں پی ڈی آئی کی قریادت جو ہے وہ ہائی کورس دائری برانچ میں موجود ہے اور جہاں پر جلسے کا اجازت دائری برانچ میں موجود لگا دیا ہے اور پی ڈی آئی کی قریادت نے آج ہی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی صدا بھی کر دی ہے جس پر یہ پی ڈی آئی کی قریادت کی جلسے کوشن کی جاری ہے کہ اس کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کروایا جائے جی پیاس محمود آپ کا شکریہ